ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب سے فرینڈز جس ٹوپک کے بارے میں آج ہم ڈسکسن کریں گے اس ٹوپک کا نام ہے گلائی کو لائسیس جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گلکوز مولیکیول سے ہمیں دو پائرویٹ ملتے ہیں ایک گلکوز مولیکیول سے کتے پائرویٹ مل رہے ہیں دو پائرویٹ مولیکیول کلیر اور یہاں پہ آپ کا جو ہے جب گلکوز سے پائرویٹ بنتا ہے تو ایٹی پی اینڈ ایڈ ڈی ایچ کا فورمیشن ہوتا ہے کتنے ایڈ ڈی ایچ بنتے ہیں کتنے ایٹی پی اور کیسے ہوتا ہے گلکوز کا بریک ڈاؤن یہ ساری پروسیس کے بارے میں آج ہم ڈسکسن کرتے ہیں گلائیکولائیسز ایک سیمپل پروسیس ہے بریک ڈاؤن کی پروسیس ہے جس میں سب سے پہلے دو ایٹی پی کا یوز ہوتا ہے اور چھے کاربن کا ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے جس میں جس گلکوز سے آپ کا گلکوز سکس فوسپیٹ اگر ہم نورمل یا بھی شورٹ میں بات کریں تو یہ بنتا ہے بعد میں یہ ایک انسٹیبل پروڈکٹ ہے جس کو ہم کیا کریں گے بیچ میں سے یہاں سے توڑ لیتے ہیں اور توڑنے کے بعد میں ایک تین تین کاربن کا کمپاؤنڈ اور ایک فوسپیٹ اس کے ساتھ میں ادھر آ جائے گا اور ایک تین کاربن کا کمپاؤنڈ اور فوسپیٹ ادھر آ جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایچ اے پی انڈ گلیسریل ڈی ہائیڈ 3 فوسپیٹ انڈ اب یہ گلیسریل ڈی ہائیڈ 3 فوسپیٹ آپ کا آگے کنٹینیو پروسیس کرتا ہے اور اس میں آپ کا اینے ڈی اینے ڈی پلس سے اینے ڈی ایچ بنتا ہے اور اے ڈی پی سے آپ کا اے ڈی پی اور دو اے ٹی پی کا یہاں پہ فورمیشن ہوتا ہے ایک مولیکل کی بات کریں کیونکہ یہاں پہ دو ہیں تو اس لیے یہاں پہ چار اے ٹی پی کا فورمیشن ہوتا ہے اور لاسٹ میں ہمیں تین کاربن کا ایک پروڈکٹ ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پائرویٹ تو لاسٹ میں ہمیں گلکوز سے کیا ملتا ہے گلکوز سے ہمیں مل جاتا ہے پائرویٹ اس کو پورا ڈی ٹی میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کچھ کی پوئنٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ جو گلائکولائسیس ہوتی ہے گلائکولائسیس ایک ایسی پروسس ہے جس کو ہم ای ایم پی پاتھوے بھی بولتے ہیں اور اس میں یہ اوکسیجن انڈیپینڈنٹ پروسس ہوتی ہے اور یہ آپ کا سائٹوسول میں ہوتی ہے سبھی سیل کے اندر پروکیریوٹ میں بھی سائٹوسول کے اندر ہی یہ پروسس ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہے ریسپیریشن کنورٹس کیمیکل انرڈی پوٹینسیل انرڈی ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ ریسپیریشن جو ہے کیمیکل انرڈی کو پوٹینسیل کیمیکل انرڈی کو پوٹینسیل انرڈی میں ای ٹی پی میں کنورٹ کر دیتا ہے دوسرا کیا ہے ایکزگونک پروسس ہے اینرڈی ریلیز ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے انرڈی ریلیز ہوتی ہے اسی لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں ایکزگونک پروسس ہے نیکسٹ سٹیم میں ہے کہ ایکرین اول سیلیلر اورگینزم یہ سبھی سیلیلر اورگینزمیں پائی جاتی ہے جو رییکشن ہے اس میں کیا ہے سی سکس ایچ ٹو ایل او سکس پلس سکس او ٹو اور یہاں پہ انجائمز کا یوز کر کے یہ سکس ایچ ٹو پلس سکس ایچ ٹو پلس ایٹی پی اینڈ ہیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ریسپیریشن دو ٹائپ کی پروسس ہوتی ہے نمبر ایک کمپلیٹ اوکسیڈیشن جب یہاں پہ کمپلیٹ اوکسیڈیشن ہو رہا ہو اور یہ اوکسیڈیشن ہمارا تب ہوتا ہے جب پروسس جو ہے ایروبک چلتی ہے اگر وہاں پہ آپ کا پارشل اوکسیڈیشن ہوتا ہے تو تب پروسس این ایروبک ہوتی ہے اوکی تو یہاں پہ اگر کمپلیٹ اوکسیڈیشن ہو رہا ہے تو تب بنتا ہے آپ کا سی سکس ایچ ٹویل او سکس آپ کا سی او ٹو پلس ایچ ٹوو اور یہاں پہ کچھ کلو کیلوری انرجی بھی نکلتی ہے اس کے علاوہ سی سکس ایچ ٹویل اگر پارشل اوکسیڈیشن ہو رہا ہے این ایروبک کنڈیشن میں تو تب آپ کا پائرویٹ سے دو پروسس یہاں پہ آگے ایلکوہل بن سکتا ہے یا پھر لیکٹک ایسیڈ بنتا ہے اوکی تو یہاں پہ آپ کا ایلکوہل بنے گا یا پھر لیکٹک ایسیڈ بنتا ہے کے لئے اب ہم بات کریں گے نیکسٹ اس سے آگے کیا ہوتا ہے اس سے آگے گلائیکولائیسس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گلائیکولائیسس آپ کا پروکیریوٹ میں سائٹوسول کے اندر یوکیریوٹ میں بھی سائٹوسول کے اندر گلائیکولائیسس کے بعد میں جو پروسس ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں جو کریپ سائیکل ہوتا ہے وہ پروکیریوٹ میں سائٹوسول کے اندر ہوتا ہے اور یوکیریوٹ میں مائٹوکونڈیا کے اندر ہوتا ہے گلائکولائسز کے بعد میں کریپ سائیکل چلتا ہے کریپ سائیکل کے بعد میں اوکسیڈیٹی فوسپورائیلیسن چلتا ہے پروکیریوٹ کے اندر اوکسیڈیٹی فوسپورائیلیسن میجوسوم جو پلازما میمبرین پہ ہوتا ہے ان میں چلتا ہے اور یوں کریوٹ میں آپ کا انر مائٹو کونڈیل میمرین میں پروسس ہوتی ہے کیلئے گلائکولائیسیس ایک کیسی پروسس ہے تو گلائکولائیسیس کے اندر جو ہے گلائکولائیسیس جو ہے یونیورسل پروسس ہے دوسرا اس کو ہم ای 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 پی پاتھ پہ بولتے ہیں اور اکر ان پرزینٹ اور اپسینٹ او اکسیجن یہ اکسیجن کی پرزینٹ اور اپسینٹ دونوں میں ہو سکتی ہے یہاں پہ جو ہے سبسٹیٹ لیول فوسفریلیشن ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی دی کاربوکسیلیشن کی پروسس نہیں ہوتی ہے آپ دیکھو گے کہ گلائکولائیسیس میں کہیں بھی آپ ریموم والاو فی سیوٹو یا اس طرح کا دی کاربوکسیلیشن نہیں دیکھو گے اس میں جو ایٹی پی کنجیوم ہوتے ہیں وہ دو ایٹی پی کنجیوم ہوتے ہیں دو ایٹی پی کھرچ ہوتے ہیں اور ٹوٹل چار ایٹی پی بنتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ جب آپ کے فور ایٹی پی بنے دو ایٹی پی آپ نے خرچ کر لیے تو ٹوٹل گین آپ کو ایٹی پی کتنے ہوئے ٹو ایٹی پی ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہاں پہ جو ایٹی پی آپ کو ملیں گے وہ دو ایٹی پی آپ کو ملتے ہیں یہ یاد رکنا ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کے یہ کس طرح کی رییکشن ہوتی ہے دیکھو اس میں دو ٹائپ کی رییکشن ہوتی ہے ایک ہوتا ہے آپ کا سنگل ڈائریکشن والی رییکشن جس میں اس طرح کا ایک اہرو کا نسان ہوتا ہے ایدھر جو ہے آپ کا سبسٹیٹ اور ایدھر پروڈکٹ جو بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی یونی ڈائریکشنال ہوتی ہے ایک ہی ڈائریکشن میں پروسیس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم سنگل ڈائریکشن سٹیپ کہتے ہیں یہ ان کو ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں دوسرا اس میں جو ہے بائی ڈائریکشنال بھی ہوتے ہیں بائی ڈائریکشنال سٹیپ کیسے ہوتے ہیں جب آپ کا یہ والا ایرو دکھائی دے رہا آپ کو اٹھیک ہے جیسے یہاں پہ اپلس بی اگر آپ کو دیا ہو تو اور وہ اے بی میں کھنوٹ ہو جائے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اے بی آپ کا اس میں کھنوٹ ہو رہا ہے اور یہ پروسیس آپ کی واپس سے ریورس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں بائی ڈائریکشنال اب بائی ڈائریکشنال ہے تو اس کو ہم regulate نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جس کو ہم regulate کریں گے وہ ہوتی ہے single direction جس کو regulate نہیں کر سکتے وہ ہوتی ہے bi-directional process اب یہاں پہ ہم کون کون سے ان کو کر سکتے ہیں یہ جب آپ دیکھیں گے پورا complete step تب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے step ہے جن کو ہم regulate کر سکتے ہیں یہ آپ کا ہو گیا اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں جو گلکوز ہوتی ہے وہ کہاں کس کس اس میں convert ہو سکتی ہے گلکوز سے آپ کا کیا کیا اس کا fate ہوتا ہے simply ہے کہ گلکوز کی کیا کیا fate ہوتے ہیں تو گلکوز سے آپ کا کیا بنتا ہے گلکوز سے بنتا ہے گلکوز سے بنتا ہے آپ کا two pyruvate one گلکوز آپ کا کیا بنا رہی ہے دو pyruvate بنا رہی ہے اب یہ gligolitis جو ہے 10 successive reaction ہوتی ہے اس میں جو ہے 10 step ہوتے ہیں اب یہ اب یہاں پہ جو ہے aerobic and anaerobic condition ہوتی ہے وہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا virtually complete oxidation ہوتا ہے ایسے ہی اس میں جو ہے aerobic and anaerobic condition میں یہ process ہوتی ہے اگر aerobic condition میں ہو رہی ہے aerobic کا مطلب جہاں پہ oxygen کی requirement ہوتی ہے ٹھیک ہے aerobic condition تو پہ پہ جو ہے pyruvate سے کیا بنتا ہے pyruvate سے آپ کا acetyl coenzyme یہ بننے گا اور اس ٹائم پہ آپ کا co2 باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ anaerobic میں اور یہاں پہ جو ہے جب acetyl coenzyme میں بنتا ہے وہ چلا جاتا ہے آپ کا citric acid cycle میں اور citric acid cycle سے آپ کا بنتا ہے 4 co2 plus 4 h2o جو animals plant and many microbial cell کے اندر یہی aerobic condition کے اندر ساری process چلتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے glucose glucose 2 pyruvate and اس کے بعد 2 acetyl coenzyme اور وہاں سے آپ کی citric acid cycle چلتا ہے اور اس میں آپ کا 4 co2 plus 4 h2o بنتا ہے اگر آپ کا یہ کب تھا جب آپ کا condition تھی aerobic ٹھیک ہے اگر ہم anaerobic condition میں دیکھتے ہیں تو anaerobic میں آپ کا 2 pyruvate سے 2 lactate بنتا ہیں اور یہ lactate بن lactate in vigorously contracting muscles in erythrocydes in some other cell and in some microorganism یہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ microorganism کے اندر کچھ microorganism کے اندر کچھ erythrocydes کے اندر and some other cells کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ بھی ATP consume جو ATP produce ہوتے ہیں وہ 2 ATP produce ہوتے ہیں clear اور جو آپ کا یہ aerobic condition میں یہاں پہ جو بنے ہوئے تھے ATP اس کے اندر اس کے اندر 2 ATP and 2 NADPH produce ہوتے ہیں لیکن lactate میں 2 ATP ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ condition تھی ایک دوسری condition یہ بنتا ہے کہ یہاں سے بانے تو یہ اس کے اندر ہوتا ہے فرمنٹیشن 2 ایتھنول in یسٹ تو یہ یسٹ کے اندر فرمنٹیشن ہوتا ہے تو یہ پروسیس دیکھنے کو ملتا ہے تب ہمیں 2 ایتھنول 2 پائروویٹ سے 2 ایتھنول 2 co2 ملتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے 2 ATP produce ہوتے ہیں یہ سب پروسیس کیا ہوتی ہے یہ دوس سٹ پروسیس چلتی ہے پہ گلکوز دیا ہوتا ہے گلکوز سے پہلا سٹ پرائیمنگ ریاکسن ہوتی ہے پہ پہلا انجائم ہوتا ہوتا ہے ہیکزو کائنیز ہیکزو کائنیز انجائم یوز ہوتا ہے اور یہ ایک irreversible reaction ہے is catalyzed by ہیکزو کائنیز ہیکزو کائنیز is present in all cells of all organisms یہ سبھی سیل کے سبھی organism میں پائے جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکزو کائنیز require ڈائیور ڈائیور ڈائیورنٹ میٹل آئین سچ ایم جی ٹو پلس اور ایکٹیویٹی اس کے ایکٹیویٹی کے لئے کچھ انجائیم کی require اور ہیپٹو سائیٹ ہیپٹو سائیٹ اور بیٹا سیل آف دا پینکری آز آز کانٹین ای فورم آف ہیکزو کائنیز کال گلوکو کائنیز ہیپٹو ہیپٹو سائیٹ اور بیٹا سیل ہوتی ہیں پینکریاز میں وہاں پہ ہیکزو کائنیز پہ جاتا ہے لیکن اس کو ہم بولتا ہیں گلوکو کائنیز یا ہیکزو کائنیز ڈی اس کو ہم کہتے ہیں ہیکزو کائنیز ڈی گلوکو کائنیز آر آئیسو 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 جائن ہوتے ہیں گلوکو کائنیز is پر جائن ٹین لیور آنڈ بیٹا سیل آف دا پینکریاز آنڈ ہائی کی ایم آنڈ وی میکس آز کمپیر ٹو ہیکزو کائنیز اس کی جو گلوکو کائنیز کی کائن آنڈ وی میکس وی آلیو ہائی ہوتی ہے کمپیر ٹو ہیکزو